لہ سن کھانے سے ہمارا شریر سوست ترو تازہ ہو جاتا ہے یہ بیماریاں دور بھاگ جاتی ہے ہم اپنے کھانے میں زیادہ نمک، مرچ، گرم مسالہ ڈال کر اپنی صحت خراب کر بیٹھتے ہیں اور زیادہ مسالے دار کھانے سے ہمارے شریر میں کئی بیماریاں اتپن ہونے لگ جاتی ہیں لیکن اگر ہم ڈاکٹروں کی سہمتی سے دن میں دو تین کلی لہ سن کھائیں تو ہمارے شریر کو یہ فائدے ملیں گے لہ سن میں بہت ہی زیادہ ماترہ میں انٹی آکسیڈینٹ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے شریر سے کئی دن بیماری رکھا دفع ہو جاتی ہیں اگر ہمیں لمبا جیون جینا ہے تو روج دو سے تین کلی لہ سن اپنے کھانے میں ڈال کر کھانا چاہیے اسے کھانا سوادشت بنتا ہے اور ہمارا شریر سوست بن جاتا ہے بڑھا پے میں اکثر ہمیں ہارٹ اٹیک سٹوکس اور بلڈ پریشر ہائی لوگ کی بیماری ہوتی ہے اگر ہم دن میں دو سے تین کلی لہ سن کھائیں گے تو لہ سن کے انٹی آکسیڈینٹ ہمارے شریر کو سوست بنا دیں گے جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک سٹوک اور بلڈ پریشر جیسی بیماری نہیں ہوں گی آپ کھانے میں اگر زیادہ تیل کھاتے ہیں تو آپ کی نالیوں میں کولیسٹرول جم جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک اور سٹوک جیسی بیماریاں ہوتی ہیں اگر ہم دن میں دو سے تین کلی لہ سن کھائیں گے تو ہماری کولیسٹرول کی بیماری بھی دور ہو جائے گی پڑ جائیں مرادی میں شیعت دونوں دماغ سے جڑی بیماریاں ہیں یہ بیماریاں آدمی کے پچاس سال کے ہونے کے بعد سکریے ہونے لگ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے شریر میں بڑے ہوتے ہوتے دماغ کی نسے بلوک ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کئی چیزیں بھولے لگ جاتے ہیں اگر ہم دن میں دو سے تین کلی پیاج کھائیں گے تو ہمارا مستشک سوست بنا رہے گا اور نالیوں کی بلوکیج بند ہو جائیں گی اگر ہم لمبا جیون ویعتید کرنا چاہتے ہیں اور اپنے شریر کو سوست رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دن میں دو سے تین کلی لہ سن کا سیون کرنا ہی چاہیے لہ سن ہمارے شریر میں انٹی آکسیڈینٹ کی ماترہ بہاتا ہے اور شریر سے بیماریوں کو دور رکھتا ہے اس کے علاوہ لہ سن ہمارے شریر کی گندگی کو بھی ساف کرتا ہے ہمارے اندر ترہ ترہ کے جرمز موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں بیماریاں بن جاتی ہیں اور اکثر ہمیں دست بدہجمی جیسی بیماریاں رہتی ہیں دو تین کلی لہ سن کھانے سے پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور ہمارے شریر ساف ہو جاتا ہے